اسلام علیکم نیو فیشن میں جیسے کہ یہ مشین کا نال ہے جو ہم نے کھول رہا ہے یہ مشین بنا رہے ہیں آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ نال کے اس کے نٹ کو کھولنا ہے اچھے طریقے سے کھولنا ہے یہ دیکھیں اس کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے اور آئل لگائیں ٹھیک ہے اور لازمی لگائیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ مشین کا سوئی کیسے اور یہ نشان کے ساتھ لگا جیے مشین کی یہ جو سوئی کو کابو کرنے والی جگہ ہوتی ہے وہ پارس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم سوئی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے ہم نے لگا لیا فس کلاس اگر یہ دیکھیں نیچے کسی جگہ پہ ٹچ نہیں ہو رہا اگر ٹچ ہو تو مگر اس کی نیو لگا یہ دیکھیں اب اس کو تائٹ کریں یہ ہم نے نال لگایا مشن میں ارجسٹ کیا ہے نال کو اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس کے نٹ ٹائٹ کریں بہت اچھے طریقے سے مضبوط کے ساتھ اس کو تائٹ کریں اور آئل لازمی دیں ہے جو بھی مشن بنا ہے اس کو اول لازمی دے یہ دیکھیں بہ آسانی چل رہی ہے وہ بازے سے سکون سے چل رہی ہے یہ مشن کی مین پٹی یہاں سے اوپر سے دھاگا آتا ہے آگے کی پٹی ہوتی ہے جس کو مواری کہتے ہیں کیا یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے اس کو ہم یہاں پہ آگے سے فٹ کرتے ہیں اس کو یہ یہاں پہ نٹ لگایا جاتا ہے جہاں پہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس نٹ کو ہم ٹائٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں یہ دیکھیں اب وہ پٹی لگ گئی اچھے طریقے سے اس کلاسٹر کے یہ دھاغہ بھی ہم نے ڈال دیا اب یہ مشین تیار ہو گئی اچھے طریقے سے اور یہ ٹاپ لگا رہے ہیں مشین کی جو ٹاپ ہوتی ہے اس کا نٹ ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو ہم نے بہت مضبوط کیا وہ کابو کیا ہوا ہے زور کے کے ساتھ اس کی پٹی لگا رہے ہیں اوپر کی جو پٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے لگا دی اچھے تھے اب ہم یہ مشین تیار کر لیے اسلام علیکم ہمارے نیو فیشن چینل کو سبسکرائب کریں آج یہ ہم نیا پارس لگا رہے ہیں یہ مشین کی جو ٹاپ ہوتی ہے اس کو اوپر نیچے کرنے کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہم نے نیا پارس میں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوپر سے گھما بھی سکتے ہیں اب یہ دیکھیں نیچے اوپر ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ بہت سان سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے نیو فیشن چینل کو سبسکرائب کریں ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچیں جیسے کہ ہمارے نیو فیشن چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ جو ہم آپ کو یہ مشین بنانا بتا رہے ہیں کس طریقے سے مشین بنتی سلائے مشین کر کے چلانے والے آپ دھوکان پہ بھی چلا سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے مشین کو آج کھولا ہے وہ کس طریقے سے اس کی صفائی اور پارس سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں اب دیکھتے جائے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ اس کی جو نوک ہوتی ہے وہ قتم ہو چکی ہے یہ سلائے کیا اب قابل یہ پارس نہیں گا اس میں ہم نوہ پارس لگائیں گے اور پھر ہم اس کو چلائیں گے کہ وہ سلائے چلنے کے قابل ہو جائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اس میں نیا پارس ایڈجسٹ کیا ہے آپ دیکھیں یہ اس میں اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اس کو تھوڑی چال ہے اس چال کو کم کرنے کے لیے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس چال کی کم کر رہے ہیں آپ دیکھیں ٹھیک ہی